بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید 1937 سے لے کر آج تک صبح سندھ میں کس سیاسی جماعت کا کون وزیرا لارہا یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقیدہ غاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے غلام حسین ہدایت اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے 1937 سے لے کر 1938 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو اتحاد پارٹی سے تعلق رکھنے والے اللہ وقش سومرو کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1938 سے لے کر 1940 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو آل انڈیا مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے میر بندے علی تالپر کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1940 سے لے کر 1941 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے اتحاد پارٹی کے علبک سومرو کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1941 سے لے کر 1942 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے پانچ میں نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے غلام حسین ہدایت اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1942 سے لے کر 1947 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے دوستو پاکستان بننے کے بعد صبح سندھ کے کون کون سے وزیراعلا آتے رہے یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ایوب کھوڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1947 سے لے کر 1948 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پیر الہی بکش کے بارے میں بتاتے ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور یہ 1948 سے لے کر 1949 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے یوسف حارون کے بارے میں بتاتے ہیں یہ 1949 سے لے کر 1950 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے قاضی فضلاللہ عبیداللہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1950 سے لے کر 1951 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے مسلم لیگ کے عیوب خوڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1951 میں صبح سندھ کے وزیراعلا رہے چھتے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے عبدالستار پیرزادہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1953 سے 1954 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے ساتھویں نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ کے عیوب خوڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1954 سے لے کر 1955 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے آٹھویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکسان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممتاز علی بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1972 سے لے کر 1973 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکسان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے غلام مصطفیٰ جتوئی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1973 سے لے کر 1977 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے سید غوث علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1985 سے لے کر 1988 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو اسلامی جمہوری اتحاد سے تعلق رکھنے والے اکتر علی غلام قاضی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1988 میں صبح سندھ کے وزیراعلا رہے بارے میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکسان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید قائم علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1988 سے لے کر 1990 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے تیرے میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکسان پیپرز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1990 میں صبح سندھ کے وزیراعلا رہے چوتوے نمبر پر آپ لوگوں کو آزاد حیثیت سے جام صادق علی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1990 سے لے کر 1992 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے پندرے نمبر پر آپ لوگوں کو اسلامی جمہوری اتحاد کے مزفر حسین شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1992 سے لے کر 1993 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے سولوے نمبر پر آپ لوگوں کو سید عبداللہ علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکسان پیپرز پارٹی کے ساتھ تھا اور وہ 1993 سے لے کر 1996 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے ساتھر میں نمبر پر آپ لوگوں کو مسلمی نواز سے تعلق رکھنے والے لیاقت علی جیدوئی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1997 سے لے کر 1998 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے اٹھاروے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلمی قائد آزم سے تعلق رکھنے والے علی محمد خان مہر کے بارے میں بتاتے ہیں جو 2002 سے لے کر 2004 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے انیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلمی قائد آزم سے تعلق رکھنے والے عرباب غلام رحیم کے بارے میں بتاتے ہیں جو 2004 سے لے کر 2007 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے اٹھاروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید قائم علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 2008 سے 2013 تک صبح سندھ کے وزیراعلا رہے اٹھاروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی کی جانب سے سید قائم علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سولہ تک تیسری مرتبہ وزیراعلا سندھ رہے بائیسوہ نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مراد علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک صوبہ سندھ کے وزیراعلا رہے اور تیسوہ نمبر پر آپ لوگوں کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد بننے والے اسمبلی میں پاکستان پیپرز پارٹی کے جانب سے سید مراد علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو دوہزار اٹھارہ سے لے کر اس وقت تک صوبہ سندھ کے وزیراعلا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہم کھا لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ویڈس ایپ کے اوپر شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی